ایک طرف ملک سنگین معاشی بہران کا شکار ہے تو دوسری طرف ملکی معشد کو استحقام دینے کے لیے کرزوں پر کرزے لیے جا رہے ہیں عوام پر بھاری ٹیکس لگائے جا رہے ہیں لیکن حکومت پنجاب کی شہر خرچیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی پنجاب حکومت اب صوبے کی گریب عوام کو رلیف دینے کی بجائے اپنے چہتے اور لارلے پارلیمنی سیکٹریز کے لیے کتنی لگجری گاڑیاں خریدنے جا رہی ہے اہم تفصیلات سامنے آگئیں پنجاب حکومت عوام کے ٹیکس سے شہریوں کو رلیف دینے کی بجائے اب اپنے چہتے اور منپسند پارلیمنی سیکٹریز کو آرام دے اور میاری گاڑیاں سفر کے لیے دینے جا رہی ہے ویسے تو پنجاب حکومت نے سادگی اور کفایت شاری کے اپنے بلندوں بانک دعویت اور ہوا میں اڑا دیئے ہیں اب عوام کے ٹیکس سے جمع ہونے والی رقم مال مفت اور دل بیرہم کی طرح بے درے خرچ ہو گئی دستاویزات کے مطابق حکومت پنجاب نے پارلیمنی سیکٹریز کے لیے لگجری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے بیس پارلیمنی سیکٹریز کے پاس لگجری گاڑیاں موجود ہونے کے باوجود بیس نئی لگجری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی گئی نون لیگ کے نامزد گئی ہے کہ پارلیمنی سیکٹریز کو کروڑوں روپے کی نئی گاڑیاں دی جائیں گی اکاسٹھ کروڑ چوبیس لاکھ پچھتر ہزار روپے کی لاغت سے پارلیمنی سیکٹریز اور افسران کے لیے مہنگی ترین چھتر نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی پارلیمنی سیکٹریز کے لیے بائیس کروڑ سے انتیس لگجری گاڑیاں ایس اینڈ جی ایڈی کے لیے نو کروڑ چینوے لاکھ سے زائد رقم خرچ کر کے پندرہ گاڑیاں خریدی جائیں گی آڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب احمد رضا سرور کی جانب سے چھتر لگجری گاڑیاں خریدنے کی درخواست کی گئی تھی ایس اینڈ جی ایڈی کے پروٹوکول کے لیے تین کروڑ ایک آسر لاکھ سے دو لگجری گاڑیاں بھی خریدی جائیں گی پنجاب حکومت کے صوبائی وزراء کے پروٹوکول کے لیے بیس کروڑ نوے لاکھ روپے سے تیس لگجری گاڑیاں بھی خریدی جائیں گی جبکہ ایک کروڑ چہتر لاکھ پچانوے ہزار روپے گاڑیوں پر ٹیکس بھی ادا کیا جائے گا تیس لکجری گاڑیوں کی سجاوٹ کے لیے تین کروڑ پر مزید خرچ کیے جائیں گے پارلیمنی سیکٹریز کے لیے صرف نو گاڑیوں کی ضرورت تھی مگر حکومت پنجاب نے اپنی شہ خرچیاں کرتے ہوئے بیس اضافی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی آپ کو پنجاب حکومت کی جانب سے پارلیمنی سیکٹریز اور افسران کے لیے لکجری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں